بسم اللہ الرحمن الرحیم وادے کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ اپ جاری ہے ایڈمیسٹریٹر کوئٹا تارک جعوید مینگل نے کہا ہے کہ اب ارہ کتوں کی تلفی کی مہم زہر کی ادم دستیابی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی ہے رکھنے قومی اسملی شائنہ محترزائی نے دسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال پشین کا دورہ کیا دیپٹی کمیشنر قائم لاشاری بھی ان کے ہمراہ تھے چاغری اسسسٹنٹ کمیشنر آئیشہ زہری کی دلبدین بازار میں آٹا ڈیلر پر چون اور پہلی بار شہر کے ہوتلوں پر چھاپا دیپٹی کمیشنر چاغری فتی خان جتک کی ہدایت پر اسسسٹنٹ انجینئر آئیشہ زہری نے دلبدین بازار کا دورہ کیا بلوچستان کے علاقے دکی میں کوئلہ کان میں متھی کا تودہ گرنے سے چار کانکن جابحک جابحک افراد میں تین بھائی بھی شامل ہیں ٹی پیو چاک پر اساتزہ اور ملازمین کا احتجاج پولیس نے اپکا بلوچستان کے صدر سمیت ایک سو پچاس ملازمین اور طلبہ کو خراست میں لے لیا موسیٰ خیل دیپٹی کمیشنر صدار بابر خان کا دورہ تحصیل گنگری اور یونین کانسل ترقیاتی کاموں کا افتتہ اور مختلف لوگوں کے وفات پر اظہار تازیت کیا عوامی اجتماعات اور استقبالیوں سے خطاب کیا ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعہ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ ترقی جہاں بھی ہو اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچتا ہے سمنگلی فلائی اوور کے منصوبے کے تکمیل سے سمنگلی اور ملہقہ آبادی کے لوگوں کو عامد و رفت کی بہتر سہولت ملے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے سمنگلی فلائی اوور کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا سبائی وزراء عرقین اسمبلی اور ائر وائس مارشل عباس گھمن نے بھی تقریب میں شرکت کی وزیراعہ نے کہا کہ ذرائع عامد و رفت کے فروغ سے ترقی کے نئے راستے کھلتے ہیں اس موقع پر وزیراعہ کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ منصوبے کا تخمینا لاغت دو سو ساتھ ملین روپے ہے جسے ڈون دو ہزار اکیس تک مکمل کر لیا جائے گا منصوبے کی تکمیل سے سمگلنگ اور گرد و نوا کی آبادیوں کو بلا رکاوت عامد و رفت کی سہولت مل سکے گی اس موقع پر وزیراعہ نے منصوبے کی تختی کی نکاب کشائی بھی کی وادی کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے خلقی بارش کا سلسلہ جاری ہے کوئٹا میں دس میلی میٹر چمن میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تفصیلات کے مطابق وادی کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جس کی وجہ سے موسم صد ہو گیا ہے وادی کوئٹا چمن زیارت اور یوب میں بارش اور پہاڑوں پر برکباری کا امکان ہے کوئٹا میں کم سے کم درجہ حرارت چھے کلات میں چوہ ڈگری سینٹی گریڈ بارکان اور تربت میں نو گوادر میں چودہ جیونی میں سولہ ڈگری سینٹی گریڈ سبی میں دس نکندی میں چودہ گزشتہ روز کوئٹا میں دس میلی میٹر چمن میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے بیشتر ازلا میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بالائی ازلا میں اب رلود رہے گا کوئٹا سے آپ کو خبر دیں ایڈمنیسٹریٹر کوئٹا تارک جعوید منگل نے کہا ہے کہ آوارہ کتوں کی تلفی کی مہم زہر کی حدن دستیابی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی روزے اول سے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں اور پانچ فروری سے درکار تلفی کے لیے زہر متعلقہ ویٹرنری جاکٹر کو پرام کر دی گئی اور مہم کا آغاز کر لیا گیا روزانہ کے شیڈیول کے مطابق 35 سے 40 کتے تلف کرنے کا ٹارگرز دیا گیا ہے اور اب تک مختلف علاقوں میں کاربائی کرتے ہوئے تقریباً 350 سے زائد اوارہ کتوں کی تلفی کی جا چکی ہے انہوں نے کہا کہ اوارہ کتوں کی تلفی کے لیے آپریشن رات گئے سے شروع کیا جاتا ہے تاکہ اس وقت دیگر جانور اس کا نشانہ نہ بن سکیں یہ بات انہوں نے افسران کے اجلاس سے خیطاب کرتے ہوئے کہی چاغی میں اسسسٹنٹ کمیشنر آئیشہ زہری کی دلبدین بازار میں آتھا دیلر پچون اور پہلی بار شہر کے ہوتلوں پر چھاپا ڈپٹی کمیشنر چاغی فتی خان جردک کی حدایت پر اسسسٹنٹ انجینئر آئیشہ زہری نے دلبدین بازار کا دورہ کیا اسسسٹنٹ کمیشنر آئیشہ زہری حسب معمول شہر کا دورہ کر کے دکانوں پر چھاپا مارتے ہیں اور مدتوں بعد چاغی کے ہیڈ کوارٹر دلبدین میں ہوتلوں پر چھاپا دیکھنے کو ملا جس پر عوامی حلقوں دیں اسسسٹنٹ کمیشنر کی اس اقدام کو خوبصرہا دکی سے آپ کو اپڈریٹ کریں پلوچستان کے علاقے دکی میں کوئلہ کان میں مٹھی کا تودہ گرنے سے چار کانکن جامبھاک جامبھاک اپراد میں تین بھائی بھی شامل ہیں تفصیلات کے مطابق دکی میں واقعہ مقامی کوئلہ کان میں مٹھے کا تودہ گرنے سے چار کانکن جامبھاک ہو گئے جن میں تین بھائی بھی شامل ہیں جامبھاک اپراد کا تعلق مسلم باغ سے بتایا جاتا ہے اسسسٹنٹ مائنز انسپیکٹر دوست محمد ناسن نے بتایا کہ مقامی کوئلہ کان میں مٹھی کا تودہ گرنے سے چار کانکن جامبھاک ہو گئے پانچ گھنٹے بعد کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں اور ورسہ کے حوالے کر دی گئیں کوئٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں جی پیو چوک پر اساتسہ اور ملازمین کا احتجاج پولیس نے ایپکا بلوچستان کے صدر سمیت ایک سو پچاس ملازمین اور طلبہ کو حراست میں لے لیا پولیس نے چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے تارباد کو زدوکوب کیا سبائی حکومت کی ایمہ پر پولیس نے ملازمین اور طلبہ کو زدوکوب کر کے گرفتار کیا حکومتی رویے کی شدید مضمت کرتے ہیں رہائے کے بعد ایپکا بلوچستان اپنا آئندہ لائے حامل تیہ کرے گی شین سے آپ کو اپڈیٹ کریں رکنے قومی اسمبلی شائنہ مہترزائی نے دیسٹرکٹ ہیڈ پوارٹر ہسپتال پشین کا دورہ کیا جیپری کمیشنر کائم لاشواری بھی ان کے ہمراہ تھے ہسپتال میں شعبہ ایمرجنسی اور مختلف شعبوں کا تفصیلی دورہ بھی کیا واتس میں داخل مریضوں کی آیادت کی ایمیس سید عبدالحنان آہا نے بریفنگ دی ہسپتال کی ضرورت حال اور مسائل سے اگاہ کیا شائنہ مہترزائی نے کہا کہ تبی سہولیات کے پرامی عوام کا بنیادی حق ہے موسیٰ خیل سے آپ کو اپڈیٹ کریں ڈیپٹی کمیشنر سردار بابر خان کا دورہ تحصیل کینگری اور یونین کانسل ترقیاتی کاموں کا افتتہ اور مختلف لوگوں کے وفات پر اظہار تازیت کیا عوامی اجتماعات اور استقبالیوں سے خطاب کیا موسیٰ خیل ڈیپٹی سپیکر سردار بابر خان نے کنگری تا محسن آباد روج اور مین نیشنل ہائیوے سے کلی شم تک اور راڑا شم چاؤن کے گلی اور مین سڑکو کیف ستاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار بابر خان نے کہا کہ انہوں نے عوام سے جو بھی وعدے کیے ہیں بتدریج ان پر عمل درامت کا آغاز کر دیا گیا ہے اور انہیں مقررہ مدت کے اندر مکمل کر کے عوام تک ان کے سمرات پہنچ آئے جائیں نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ گیجے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی موسیقی موسیقی